اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ فرکشاپ یوٹیوب چینل آج سوزوکی راوی پیک اپ کی ڈینٹنگ پینٹنگ پروجیکٹ کی ویڈیو نمبر چار ہے اور جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ انسی پوٹین اس کی کمپلیٹ کی جا چکی تھی تو آج اس کی رگڑائی کے متعلق بھی آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گا اور ساتھ استر جو جسے پرائمر بھی کہتے ہیں استر بھی کہتے ہیں اس سے متعلق بھی کچھ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو ضرور آل پر کلک کریں تاکہ گاڑیوں سے ریلیٹڈ اور پینٹس ریلیٹڈ خاص کر جو ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو جناب 320 نمبر کے پیپر کے ساتھ سینڈنگ کر رہے ہیں اس کی انسی پوٹین کی اور سب سے پہلے اسے مانجا جائے گا گھٹکے کے ساتھ منجائی کی سے کہتے ہیں کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں بہرحال ایک دفافت سے ریپیٹ کر دیتا ہوں منجائی اس کو کہتے ہیں جب ایک چیز کے اوپر آپ پانی کے ساتھ رہگمال لگاتے ہیں تو اس کو مانجنا بھی کہتے ہیں رگڑائی بھی کہتے ہیں اور اگر انگلیش میں بات کی جائے تو انگلیش میں اسے سینڈنگ کہتے ہیں تو انسی پوٹین کی سینڈنگ ہو رہی ہے اور 320 نمبر کے پیپر کے ساتھ سب سے پہلے اسے گھٹکے کے ساتھ مانجا جائے گا گھٹکے کے ساتھ مانجنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ ہاتھ کے ساتھ جب مانجا جاتا ہے تو ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں وہ نرم ہوتی ہیں اور اس سے جو ہے جو انگلی زیادہ زور جس انگلی کے اوپر لگتا ہے تو اس سے اس کے اوپر خراشیں آ جاتی ہیں اس جگہ پر انگلی کا نشان بن جاتا ہے تو جبکہ گھٹکہ لیول ہوتا ہے گھٹکے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی گھٹکہ نہ اوپر جا سکتا ہے نہ نیچے جا سکتا ہے اس نے اپنے لیول پر ہی چلنا ہوتا ہے رگڑائی کرنی ہوتی ہے تو گھٹکے کے ساتھ رگڑا جائے گا اس کے بعد جو اس کے کناریوں وغیرہ ہیں اس کو ہاتھ کے ساتھ سینڈنگ کی جائے گی اور اس کے بعد اس کے اوپر پرائمر ڈالا جاتا ہے جسے اسطر بھی کہتے ہیں پرائمر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر اس میں جو چھوٹی موٹی جگہیں خراب ہوتی ہیں اسے چیک کیا جاتا ہے اور وہاں پر پوٹین کی فلنگ کی جاتی ہے اور فلنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ پینٹ کر دیا جائے گا اور پینڈ کے بعد کمپونڈ پالش ہوتی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں اور کمپونڈ پالش کے بعد گاڑی کمپلیٹ ہو جاتی ہے بہرحال آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کمپونڈ پالش اور پینڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ صرف اور صرف انسی پوٹین کی رگڑائی اور اس کے بعد اس کے اوپر پرائمر کتنا ڈالا جائے گا کس طریقے سے ڈالا جائے گا پرائمر کے اندر کیا کیا چیز مکس کی جائے گی وہ بھی آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا تو 320 نمبر کے پیپر کے ساتھ گھٹکے کے ساتھ سارا مانجا جا چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری گاڑی مانجی جا چکی ہے اس کے بعد اس میں جو کہ ہاتھ سے منج جائی جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہاتھ کے ساتھ اس کی منجائی ہوگی ہاتھ کے ساتھ یہ کناریاں مانجی جائیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کناریاں ساری مانجی جائیں گی ہاتھ کے ساتھ اور اس کو مانجنے کے بعد کیونکہ یہاں پر گھٹکا نہیں چل سکتا تو ہاتھ کی منجائی کے بعد جب گاڑی ساری مانجی جا چکی ہوگی تو اس کو پانی کے ساتھ دھویں گے اور دھونے کے بعد اسے خوش کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر پرائمر ڈالا جائے گا ہاتھ کے ساتھ بھی 320 نمبر کے پیپر کے ساتھ ہی مانجا جائے گا اور اس پیپر کے ساتھ مانجا جائے گا جو کہ آپ نے اس سے پہلے گھٹکے کے اوپر استعمال کیا گیا ہو ایک دفعہ سینڈنگ پیپر کو گھٹکے کے اوپر استعمال کرنے کے بعد اسی سینڈنگ پیپر کو ہاتھ کے ساتھ مانجا جائے گا اور وہی ہی سینڈنگ پیپر استعمال کیا جائے گا جبکہ سزوگی کی باڑی کے لیے کم سے کم تین سے چار سینڈنگ پیپر کے جو پیس ہیں وہ کافی ہیں تو اس طریقے سے ہاتھ کے ساتھ ماننے کے بعد اسے دھوک کر خوشک کر دیا جائے گا اور اس کے ٹائر وغیرہ کور کر دیا جائیں گے ٹائر کور کرنے سے مراد مقصد یہ ہے کہ ٹائروں کے اوپر شاپر یا اس طرح کے کوئی کپڑے ڈالے جائیں گے تاکہ جو ہم پرائمر اس کے اوپر ڈالیں تو وہ ٹائر گندن نہ ہوں تو یہ کناریاں وغیرہ ساری مانجی جائیں گی اور جیسے ہی کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد اگلا جو پروسس ہے وہ پرائمر کا شروع ہو جائے گا اس کو پرائمر کون سا ڈالیں گے وہ بھی ہمیں آپ کو بتاؤں گا ویسے تو لال کلر کے نیچے جو ہے یا ریڈ اک سائیڈ کلر کا پرائمر ڈالا جاتا ہے یا ریڈ اک سائیڈ کے علاوہ جو ہے لال کلر کے نیچے گری کلر کا ڈالا جاتا ہے بہرحال ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ نہ اس کو ہم ریڈ اک سائیڈ ڈالیں گے نہ ہی ہم اس کو گری ڈالیں گے آج ہم اس کو فوجی کلر کا وہ ڈالیں گے پرائمر فوجی کلر کا جو پرائمر ہم اسے ڈالیں گے اس کا اس کی بھی ایک وجہ ہے جو کہ میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو چل کر بتاؤں گا تو جناب دیکھ سکتے ہیں آپ کے گاڑی مانجی جات چکی ہے پہلے گھڑکے کے ساتھ مانجی گئی گھڑکے کے ساتھ مانجنے کے بعد آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ کے ساتھ مانجی گئی ہاتھ کی منجائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ گاڑی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک وارگ راؤنڈ آپ کو دیتا ہوں اس کے بعد اس گاڑی کو دھویا جائے گا دھو کے خشک کیا جائے گا تو جناب فوجی کلر کا ہم اسے ڈالیں گے پرائمر اور پرائمر میں کیا کیا چیز مکس کی جاتی ہے پرائمر میں صرف اور صرف صرف اور صرف اسٹر ڈالا جاتا ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالا جاتا اسٹر کے اندر کتنا ڈالا جائے گا صرف اس کے اندر تھنر ڈالا جائے گا اور کچھ بھی نہیں تھنر کتنا ڈالا جائے گا تقریباً اگر آپ کا آدھا لیٹر پرائمر اسٹر ہے تو آپ اس کے اندر آدھا لیٹر ہی جو انا وہ ڈال دیں آدھا لیٹر آپ اس کے اندر تھنر ڈالے اور آدھا لیٹر تینل ڈالنے کے بعد اسے ہلائیں اسے مکس کریں مکس کرنے کے بعد ایک ایک کوٹ آپ لگا دیں ایک ایک کوٹ لگانے کے بعد آپ نے اسے کور نہیں کرنا کور کرنے سے پہلے آپ نے ہلکا ہلکا اسے لگا دینا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ کوٹ میں مزید تھوڑا سا اور پتلا کر کے اسے وہ کر دینا ہے اسے دوبارہ دوسرے کوٹ میں کور کر لینا ہے تو جناب یہ ہے ہمارے بھائی بلال جو کہ ہمارے ساتھ ورک شاپ میں کام کرتے ہیں اور کام سیکھ رہے ہیں جو کہ میری جنئر بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ورک شاپ میں ہوتے ہیں پوری پوری ہیلپ کراتے ہیں یہ آج پہلی دفعہ گاڑی کو یہ استر یعنی کے پرائمر ڈال رہے ہیں ویسے تو یہ کتھین وغیرہ نہیں لگا سکتے اور رگلائی منجائی وغیرہ کر لیتے ہیں بہرحال آج فرس ٹائم یہ گاڑی کو پرائمر ڈال رہے ہیں پہلا کوٹ بلال صاحب ڈالیں گے اور سیکنڈ کوٹ میں انشاءاللہ ہم اسے کور کریں گے تو جناب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بیچ میں لائنے سی نظر آ رہی ہوں گی لائنے نظر اس لیے آپ کو آ رہی ہوں گی کہ ہم اسے پورا کور نہیں کر رہے صرف اور صرف ہلکہ ہلکہ وہ ڈال رہے ہیں پرائمر اس کی وجہ یہ ہے ہلکہ ہلکہ ڈالنے کی اگر فرض کریں نیچے والا جو اس کا رنگ ہے یا اس میں جو پرانا پرائمر وغیرہ لگا ہوا ہے اگر وہ اس تھنر کی طاقت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ اگر بھر کر ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ اکھڑ کر آ جائے تو پہلا کوٹ ہلکہ ہلکہ ڈالیں گے یہ اس بوڈی کے اوپر خوشک ہو جائے گا اور جب دوسرا کوٹ ہم اس میں مزید پتلا کر کے ڈالیں گے تو وہ جو سیکنڈ کوٹ ہوگا وہ اس پہلے کوٹ کے اوپر آ جائے گا اور اس کو ہم کور کر لیں گے اور ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ گاڑی پینٹ ہو رہی ہے بائیس ہزار روپے میں بائیس ہزار روپے میں اس کی پوری پینٹنگ کا جو خرچہ ہے وہ ٹوٹل بائیس ہزار روپے ہے بائیس ہزار میں مٹیریل سارا ہمارا ہے اس میں لیبر بھی ہماری ہے اے ٹوزیڈ مطلب سارا کام ہمارا ہے تو پہلا کوٹ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اسے کور نہیں کریں گے اور صرف ہلکہ ہلکہ اسے پہلا کوٹ ڈالیں گے کچھ جگہ رہ جائیں گی کچھ جگہ پر پھوٹی نظر آ رہی ہوگی کچھ جگہ پر کور ہو چکا ہوگا پہلے کوٹ میں ہمیشہ جو پرائمر ہے وہ گالہ ڈالا جاتا ہے پرائمر ہو یا پینٹ ہو پہلے کوٹ میں گالہ ڈالا جاتا ہے سیکنڈ پورٹ میں مزید پتلا کیا جاتا ہے تو جناب سیکنڈ پورٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں تھنر ڈالا اور تھنر ڈالنے کے بعد ہم اسے چھان کر گن کے اندر ڈالیں گے گن کے اندر چھان کر ڈالنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس پرائمر کے اندر کوئی کچھرا وغیرہ ہو تو وہ گن کے سراخ بند نہ کر سکے چھاننا اس لیے ضروری ہے جناب پہلا کوٹ تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور سیکنڈ پورٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید اسے پتلا کیا گیا پرائمر کو اور پتلا کرنے کے بعد اس کی کورنگ بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور زیادہ پتلا کرنے سے اور اسے ابھی ہم کور کر رہے ہیں اس میں جہاں جہاں پر ہمیں پرائمر لگانے کی ضرورت ہے جہاں پر فلنگ وغیرہ کی گئی ہے اور اس کے علاوہ جہاں پر ضرورت ہے جو کہ باڑی میں ظاہر جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر ہم پرائمر ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں گے سزوکی راوی پک اپ کی جو ڈینٹن پینٹنگ کی ویڈیو نمبر چار ہے اس کی اس چینل پر ایک پلائلسٹ موجود ہے اور آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز میں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور کیا اس طرح کی ویڈیوز مجھے بنانی چاہیے اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کیا مجھے اپنا ٹاپک جو ہے گاڑیوں سے ریلیٹڈ اس سے چینج کرنا چاہیے یا نہیں یہ ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار کروں گا اور انشاءاللہ آپ کا فیڈبیک مجھے ضروری چاہیے تو جناب دو کوٹ اس کے اوپر پرائمر ڈالا جائے گا سیکنڈ کوٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہم کور کر رہے ہیں اور سیکنڈ کوٹ کے بعد اسے ہم چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کے اوپر سٹیل پوٹین کی یا ڈیکو پوٹین انسی پوٹین کی فیلنگ کی جائے گی وہ جہاں پر دیکھا جائے گا کہ جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہو تو اگر کوئی بڑا اس میں سکریچ ہو یا بڑا ٹک ہو کوئی بڑا سا ڈینٹ رہ گیا ہو تو اسے کور کرنے کے لئے سٹیل پوٹین کی ضرورت پڑے گی اگر ہلکی پھل کی ہلکیں پھل کے ٹک ہیں تو اسے ہم ڈیکو پوٹین میں کور کریں گے انشاءاللہ اس کی جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی وہ انشاءاللہ پینٹ کی ویڈیو آئے گی اور اسے ہم پینٹ ڈال لیں گے ویسے تو جیسا کہ میں کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تین کوٹ پینٹ پرائمر ڈالا جاتا ہے بہرحال آج ہم دو کوٹ ڈال رہے ہیں کیونکہ جو پہلا کوٹ لگایا گیا تھا وہ بہت ہی زیادہ گاڑا تھا تو پہلا کوٹ بہت زیادہ گاڑا تھا تو اس وجہ سے ہم اسے آج دو کوٹ میں ہی کور کریں گے اور اس گاڑی کے اوپر جو ٹوٹل پینٹ پرائمر لگا ہے وہ پونا کوارٹر لگا ہے جبکہ اس کے اوپر جو تینر لگا ہے وہ تقریبا ایک کوپی تینر اس کے اوپر لگی ہے تینر کا استعمال اس سے زیادہ پرائمر سے زیادہ یا پینٹ سے زیادہ گن صاف کرنے میں ہو جاتا ہے گن کی صفائی ہاتھوں کی صفائی ان چیزوں میں تینر کا زیادہ استعمال ہو جاتا ہے تو جناب دو کوٹ میں سزوکی راوی پک اپ اسطر کے لیے اسطر میں تیار ہو چکی ہے اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آل پر کلک کریں اور ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر کوئی گاڑی پینٹ کروانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر لاتے رہتے ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا پیارا بھائی وقار خان آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ ورکشاپ اللہ نکھے بان